السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں میرا مطب یوٹیوب چینل ویورز آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ اگر کسی بندے کے کسی لیڈی کے کسی عورت کے یا کسی لڑکی کے دماغ پیٹ یا رحم میں اگر رسولیاں ہو جائیں اس کے لیے آزمودہ اور بہترین شاندار امدہ نسخہ غزائی علاج بھی اور دوائی علاج بھی میں آپ کے خدمت میں پیش کروں گا تو سب سے پہلے ویورز میں آپ کو رسولی کا انٹروڈکشن کروں گا کہ یہ کس وجہ سے ہوتی ہے اور یہ رسولی ہوتی کیا ہے سب سے پہلے رسولی کے پیدا ہونے کی جو وجوہات بنتی ہے وہ شدید قبض کی تکلیف شروع ہوگی چار چار دن پخانا نہیں آئے گا اور جب بھی آپ کوئی جلاب آور دوائی دیں گے تب ہی اس مریض کو سٹارٹنگ میں پخانا آئے گا اور پیٹ میں ہر وقت ہوا سی بھری رہے گی اور یہ تکلیف پشاب کی صورت میں جو ہے وہ چھوٹا پشاب جو ہے کارورہ جو ہے وہ سرخی مائل آئے گا سرخ رنگ آئے گا اور آہستہ آہستہ پھر پیٹ میں یا رحم میں یا دماغ میں گانٹھیں سی بننا شروع ہو جاتی ہیں جو بڑھتے بڑھتے کسی مالٹے کی طرح بھی ہو جاتی ہیں اور اخروٹ کے دانے کی طرح بھی ہو جاتی ہیں اور لیڈیز کو جو ہے عورتوں کو جو ہے اکثر وہ کسرت تمس کی شکایت بھی رہتی ہے یعنی اس کو جو ماہواری کا خون آتا ہے وہ مسلسل اس کو کسرت کے ساتھ آتا رہتا ہے تو آپ کو اب میں اس کا علاج بتاؤں گا پہلے میں آپ کو اس کا غزائی علاج بتاؤں گا انشاءاللہ تعالی یہ علاج تھوڑا سا لمبہ تو ہوگا تقریباً اس کو آپ دو ماہ کریں گے تو آپ بالکل رسولیاں چیک کرا لیں الٹرا ساؤنڈ کرا لیں یا جس طریقے سے بھی آپ چیکنگ کرائیں گے تو انشاءاللہ رسولیوں کا نام و نشان بھی نہیں ہوگا تو یہ رسولی بیسیکلی کیا ہے یہ جو وجود کے اندر رتوبت ہوتی ہے سفرا والی رتوبت اور اسابی رتوبت جو ہوتی ہے اس کے جم جانے کی وجہ سے وجود کے اندر گلٹیاں سی بن جاتی ہیں رسولیاں یہ جو رتوبت ہوتی ہے یہ خوشک سرد ہونے کی وجہ سے جس طرح آپ پانی کو فریج میں رکھ دیں وہ خوشکی سردی کی وجہ سے جم جاتا ہے پتھر کی طرح ہو جاتا ہے تو اس کو بولتے ہیں رسولیاں تو اس کو دوبارہ اس فریج میں رکھی ہوئی برف کو اگر آپ پنگلانا چاہیں تو ظاہر سی بات ہے آپ اس کو حرارت میں رکھیں گے اور حرارت کی وجہ سے دوبارہ وہ تحلیل ہو کے سیال صورت یعنی وہ تری میں تبدیل ہو جائے گا پانی میں تبدیل ہو جائے گا اسی طرح اس کو قدرتی طریقہ علاج سے ہم اس رسولی کو ختم کریں گے اس کے لئے سب سے پہلے میں آپ کو غزائی علاج بتاؤں گا صوبہ فرس ٹائم جو مریض ہے وہ مکھن کھا کر دودھ یا چائے پی لے اور دوپہر کو مولی گاجر شلجم پالک مونگرے اور چھوٹا گوست ادرک کسالن گھی میں تر بطر حلوہ دودھ خاص کر اگر آپ کو اونٹنی کا مل جائے تو زیادہ بہتر ہے اور رات کو دوپہر والا سالن کھا لیں اوپر سے دودھ بھی پی سکتے ہیں اور گھی ملا کر اونٹنی والا دودھ پلائیں یہ خالص دودھ جسے ہم بولتے ہیں کھرا گھی ملا کر دیسی گھی ملا کر اس میں دودھ میں وہ پلائیں اور پرہیز کے لیے ہر قسم کی ترش اور سرخ رنگ کی چیزیں حتیٰ کہ آپ اس کو کپڑا بھی سرخ رنگ کا نہ پہنائیں دو ہفتے کے غزائی علاج سے انشاءاللہ تعالی آپ کے مریض کو افاقہ بھی ہوگا اور مریض آپ کو خود بتائے گا کہ میرے اس مرض کے اندر کافی افاقہ ہے تو آپ اس کا دوسرا علاج ہے اس کے ساتھ ساتھ آپ اس کو پیٹ کے اوپر گرم ریت کی ٹکور بھی کریں یا جس جگہ پر رسولیاں ہیں وہاں کی آپ گرم ریت کے ساتھ کپڑے کی پوٹلی بنا لیں اس کو گرم کر کے آپ اس کی ٹکور بھی کریں اسی طرح آپ یہ نسخہ لکھ لیں جو دوائی علاج ہے اس کا وہ دوائی علاج میں آپ کو بتا دیتا ہوں آپ کسی بھی پنسار سٹور پہ جائیں وہاں سے رس کپور رس کپور چھے ماشا اور دار چکنا چھے ماشا اور بابچی چار تولہ اور گندھک آملہ سار چار تولہ اور رائی چار تولہ سب کو باریک بلکل سرمے کی طرح باریک آپ نے اس کو پیسنا ہے سب کو باریک کر کے جب آپ اس عدویہ کو تمام اجزاء کو باریک پیس لیں تو پھر آپ مولی کے پانی میں اس کو کھرل کریں مولی کے پانی میں کھرل کرنے کے بعد آپ ثابت موں کے برابر اس کی گولیاں بنا لیں اور پھر آپ اس کو سادہ پانی کے ساتھ دن میں تین مرتبہ مریض کو دیں وہ جو پرہیز میں نے بتایا ساتھ ساتھ وہ بھی کریں جو کھانے کی غیزائیں بتائیں صرف وہی کھلائیں اور وہ جو ٹکور والا میں نے کولیاں آپ کو بتایا وہ بھی کرائیں اور پھر انشاءاللہ جب آپ کے مریض کو انشاءاللہ تعالیٰ شفاء اللہ کی بارگاہ سے ملے گی اور ہماری دعائیں بھی اس مریض کے ساتھ ہوں گی اور پھر آپ بھی ہمیں دعائیں دیں پھر ملیں گے مجھے دیجئے گا اجازت السلام علیکم